سام کا ناستہ ہو یا بچوں کے ٹیفنگ کے لیے ہم میں ایسا question ہوتا ہے کیا بنائے hi guys mk here آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا کرارہ اور تیسٹی ناستہ شیئر کروں گا جس سے آپ صرف دو آلو سے کیول پانچ میٹ میں بنا سکتے ہو اور تیسٹ ایسا کی بچے سارے ناستے بھول جائیں گے تو چلیے بناتے ہیں crispy bubble potatoes اور اس کے ساتھ سواد کو دھو گنا کرے ایسا مسالہ so let's get cooking آپ کو چاہیے دو میڈیوم سائز کے آلو میں یہاں پہ رسٹ پٹیٹوز یوز کر رہا ہوں آپ اسے پہاڑی آلو بھی بول سکتے ہو اسے میں نے دھو لیا ہے اب چھل لیتے اور ایسے بڑے پیسز میں رفلی کٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی بوئیل کرنے رکھ دیا ہے سب سے پہلے ڈالو اس میں half teaspoon salt next cut کی ہوئے پٹیٹوز کر لو اسے mix تاکہ آلو سارے evenly cook ہو آپ کو بوئیل کرنا ہے ہائی فلیم پہ جب تک آلو پوری طرح سے سوف نہ ہو جائے تب تک دیکھئے پرفیکٹ کلک cook ہو گئے چلو اسے نکال لیتے ہیں آپ کو بوئیل کیے ہوئے آلو کو سیدھا چھلنی میں ڈالنا ہے آلو کو ہمیں تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے سیدھا آپ سپیچولا کی مدد سے میس کرتے جائے اور سٹرین کر لیجئے اگر آپ کے پاس سپیچولا نہیں ہے یا پھر ٹھک سے میس نہیں ہو رہا تو آپ فورک یا سپون سے بھی کر سکتے ہو اس سے آلو میں ایک بھی لمز نہیں رہے گا اور آلو کا ریسہ ریسہ مکس ہو جائے گا اس تیکنک سے آپ کے آلو کا مکشر ایک دم ہلکا ہو جائے گا اور آپ کے پٹیٹو پرائز بھی پھولی پھولی اور کرسپی بنے گی نیکسٹ ڈالو ون فورت کپ کون سٹرچ یا کون فلور ٹو ٹیپل سپنگ چاول کا آٹا نمک سواد انوصار ان سبھی کو کر لو مکس اس میں آپ کو کوئی بھی بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڑا کی ضرورت نہیں ہے بینہ یوز کیے ہی پرفیکٹ فولے فولے کرسپی بنے گے اگر آپ کے پاس کوئی انگریڈینس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں نے سارے انگریڈینس کی ریپلیسمنٹ نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دیئے اب آپ کو اس کا سوفٹ ڈو تیار کر لینا ہے اگر آپ کو آٹا تھوڑا ڈرائے لگ رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا اوئل ڈال سکتے ہو دیکھئے پرفیکٹ سوفٹ ڈو تیار ہے نیکسٹ ٹرانسپر کیجئے ڈو کو چوپنگ بورٹ یا پلیٹ فورم پہ تو ایکوال پورشن میں ڈیوائٹ کر لے بلکل اس طرح ایک پورشن کو آت سے ایک لنبا رول بنائیں گے ایسے اب نائپ سے ایک انچ کے پیسز کٹ کر لیں گے ایک پیس لیں گے اور اس میں فرک سے ہلکا پریس کر کے ڈیزائن بنا لیں گے سارے پوٹیٹو فرائز کو اس طرح سے تیار کر لیں گے میں نے سارے بوبل پوٹیٹوز تیار کر لیے ہیں دیکھئے لگ رہا نہ بڑیا اب اگر آپ کو اس سے فرائز کی طرح سٹور کرنا ہے تو آپ اس سے ایک ایر ٹائٹ فریجر کنٹینڈر میں پارچمن لگا کر سٹور کر سکتے ہو پندرہ سے بیس دن تک چلیں گے فریجر میں کچھ نہیں ہوگا جب مند چاہے تب نکال کے تورت بنا سکتے ہو انسٹن پوٹیٹو فرائز اب میڈیوم ہوت ٹیل میں ایک ایک کر کے ڈالیں گے ٹیل بہت زیادہ گرم یا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے زیادہ گرم ہوگا تو اندر تک کک نہیں ہوگے یہاں پہ میں دو بیچیز میں فرائے کر رہا ہوں تاکہ فرائز کو فولنے کے لئے سپیس ملے اور ایونلی کوک ہو بابل پٹیٹوز کو ہمیں فیفٹی پرسن ہی کوک کرنا ہے چلو یہ ہو گئے نکال لیتے ایک پلیٹ میں اب جو سیکنڈ بیچ ہے اسے بھی فرائے کر لیں بابل پٹیٹوز کو پانچ منٹ تھنڈا ہونے دے چلو اب بناتے ہیں اس کے لئے ایک سپیشل مسالہ ایک بول میں ڈالو کسمیری ریڈ چیلی پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر کیومین پاورڈر ڈرائی مینگو پاورڈر بلیک سالٹ ہنگ تھوڑا سا نمک ان سبھی کو کر لو مکس تیار ہے ٹیسٹی اور چٹ پٹا مسالہ بابل پٹیٹوز کے لئے اسے رکھ دو سائیڈ میں پانچ منٹ ہو گئے ساری فرائز ایک ساتھ ہی فرائے کریں گے میڈیوم ہوت تیل میں گولڈن ہونے تک ایسے ڈبل فرائے کرنے سے ایون اور پرفیک گولڈن کلر آئے گا اگر آپ اسے سنگل فرائے کرتے ہو تو چھوٹے پیسیس ہے وہ جلدی گولڈن ہو جائیں گے اس کی وجہ سے کوئی زیادہ براؤن ہو جائے گا اور کوئی کم اور ایک چیز اس ریسپی میں ڈبل فرائے کرنے سے تیل نہیں پییں گے کیونکہ اس میں ہم نے کوئی سوڑا ایڈ نہیں کیا دیکھئے سارے پٹیٹوز کتنی پرفیکٹلی گولڈن براؤن ہوئی ہیں چلو تو اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آواز سنیے بنے ہیں نا ایک دم کرسپی لاس میں سپرنکل کرو بنے ہوا مسالہ تھوڑا زیادہ ہی کرنا کیونکہ یہ مسالہ والے بابل پٹیٹوز کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے تیارے ہمارے فولے فولے کرسپی بابل پٹیٹوز پرائز آپ چاہو تو اسے کیچپ یا سیزوان چٹنی کے ساتھ سو کر سکتے ہو لیکن آپ کو کسی بھی چٹنی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایسے ہی کھانے میں اچھے لگتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد بھی اس میں کوئی ٹیسٹ ڈیفرنس نہیں ہوگا آپ اسے ضرور بنائے کیونکہ بچے ہو یا بڑے سب کو ہی بہت پسند آئیں گے ہمارے 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 ہمارے